رحمت اللہ جہاں ریلی پر شامل ہے سائل بھائی جا چکے ہیں چلیں ہاں جی چلیں بھائی جا ملیت ملیکم بنا ہماری یوسی کے چیئرمین سردار رمضان خان اور سردار گاؤن خان جتوئی کو جیت کی مبارک بات دینے کے لیے یہ ریلی نکالی گئی تھی ہماری ہمارے گاؤن سے رمضان خان کے سال براہی میں اور یہ ریلی جہاں کافی ہمارے گاؤن جو ساتھ ساتھ کے ہوا پہنچی تھی اس کے بعد یہ ہم پہنچے ہیں پرندوں کی شاپ پر یہاں پر پرندوں کے لیے ویسے تو ہم نے سیدھ لینا تھا لیکن یہ پرندے وہاں پر بیٹھے ہو رہے تھے جو جالی میں یہ ایک بزنس ہے تو میں دنیا اور ویڈیو بھی بنا رہا جیتو پیارے دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں واپسی گھار اور کچھ سامان پر چیز کر کے لائے ہیں تو وہ کیا سامان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ لے کر کے آئے ہیں ہم پیاز یہ ہے یہ دیکھیں جی پیاز ماشاءاللہ اتنی بڑے بڑے پیار لیکن ابھی ہمارے ہاں یہ پیاز دو سو پچاس روپے پر کیجی مل رہا ہے مطلب مہنگا ہو گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہم یہ لے کر گیا ہے ایک نئی چیز تو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے جی کیلشم بلاک یہ پرندوں کے لئے کیلشم بلاک ہو گیا جی یہ پرندے کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ان کی جرمی نیشن اور ان کی کیا نام ہے کہ یہ دیکھاتا ہوں میں آپ کو کیلشم بلاک کیا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہے کیلشم بلاک یہ کھاتے ہیں پرندے اور اس سے انڈے بچے دیتے ہیں زیادہ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ چونے کی طرح ہوتا ہے خیر جی اور یہ ہے ہمارے ہمارے پرندوں کی فیڈ اس میں مختلف بیج ہیں جیسے چاول کے بیج باجرے کے بیج کنگنی کے بیج اور سورج مکھی کے سن فلاور کے مکھی کے بیج بھی ہیں یہ مختلف اس میں بیج شامل ہیں یہ پرندے جو ہے نہ کھائیں گے تو اس سے موٹے ہوں گے سیاس مند ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی بڑھوتری کریں گے انڈے بچے دیں گے اور یہ جی لے کر کے آیا ہے ہم کیا بولتے ہیں اس کو چلو جی خیر ہاں روٹی پلٹنے کے لیے یہ جانو صاحب کو پتا ہے کیا ہے جانو یہ روٹی پلٹنے کے لیے ہے یہ کچن ماسٹر زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس کے بارے میں خیر جی بیگم صاحبہ کی ضرورت کے لیے ہم یہ بھی لے آئے ہیں آسانی کے لیے اور جی اس کی ارابہ یہ اس کا بار کا پیکنگ ہے یہ لے کر کے آئے ہیں سابون یہ جی انٹی ایکنی سوپ ہے یہ بیگم صاحبہ کیلئے ہے تین سو روپے کا یہ ہے ایکنی سوپ اچھا جی اس کے علاوہ یہ ہے جی ہماری بائیک کے لیے ہماری بائیک ہو گئی تھی خراب تو یہ اس کے پارٹس ہیں یہ ہماری بائیک کے پارٹس ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی لے کر کے آئے ہیں اور ایک اور چیز بھی ہے یہ اس کے علاوہ جی یہ بھی ہے ہماری یہ ہے سپارک پلگ یہ جی ہماری بائیک کا سامان لے کر کے آئے ہیں یہ بھی رپیر کروایا ہیں چلیں جی خیر اور یہاں پر یہ دیکھیں جی جانو صاحب اپنی فرمائشیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں ہاں جانو کیا بات ہے پیسے چاہیے آپ کو اچھا جی حاضر آپ کو پیسے دیتے ہیں صبح سے یہ بٹھارا جو ہے نا خالی ہاتھ گھونے ہیں جو ہی جی تو الحمدللہ بھی جو ہے نا یہ میٹر بارڈی ہم نے نئی لگا دی ہے اس پر اپنی بائیک پر یہ فٹ کر دیا ہے تو اب ہماری بائیک کی جو لک ہے وہ کچھ چینج ہو گئی ہے خیر جی اس کے علاوہ جی یہ بائیک کی علاوہ ابھی اس کا کام کافی سالہ ہونے والا ہے یہاں کا یہ دیکھیں یہ سیٹ کور پھٹا ہوا ہے نیچے ٹاپیں ٹوٹے ہوئے یہاں پر یہ سوچ ہوتا ہے وہ بھی لگانے والا ہے اور ایک آپ کو میں نا سرپرائز دینے لگا ہوں سرپرائز یہ ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں میسٹر ملکو اور میسٹر ملکو کو واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ ہے گیفٹ سرپرائز ملکو سرپرائز ہے ہے نا ملکو سرپرائز ملکو یہ کیا بڑھوئی ہاں ادھا ادھا دیکھو کیا بنوائی ہے آج ہاں گنجی بنوائی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ گنجی بنوائی ہے بڑی زبردازت ہے چلو جی ماشاءاللہ چلو جی اللہ پاک گنجی مبارک کرے اور گنجی پہ تیل نہیں لگایا چلو تیل لگا کے آؤ گنجی کو چمکے درہا نا ہاں گنجی چمکا چمکا او گنجی کو چمکا او اور اس طرح بیسے آسر بھائی ملکو کی گنجی تو بڑی زبردازت بن گئی یہ ہادی کی بھی گنجی بنا دو نا نہیں یہ سیر میں ایلرژی نہیں ہے اس کو ایلرژی ہو گئی تھی ہاں اصل میں یہ ملکو کو ہو گئی تھی جیسے وجہ تھے اس کو گنجی بنوائی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے دانیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ وائٹ وائٹ دانیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سکن میں اس کو ایلرژی ہو گئی تھی خیر اب یہ صاف ہو گئی ہے تو اوپر سے دوائی لگائیں گے پھر یہ پکا ٹکلا ہو جائے گا ہے نا مضبوط گنجی میں صدیق کو بڑھنا صدیق اچھا یہ کافی کی ہے صدیق کی صدیق کی اچھا اچھا یہ ابھی کہتا ہے میں صدیق کو بتاؤں گا کہ میں بھی گنجا ہوں گا چلو ٹھیک چلیں جی صدیق تاک جو انہا اطلاع پہنچا دیتے ہیں کہ ملکو ساتھ کی گنجی بن گئی ہے نہ کی خکر کرسک کرسکر کرسکر چلیں گلب ہور رہا تھا کہ مجھے بھی گنجہ بنا ہو صدیق جیسا میں بھی صدیق جیسا بنتا ہوں تو آج اس کی میں نے فرمائش پوری کر دیا ہے اس کو بھی اور حادیہ کو بھی دونوں کو اچھا حادیہ کو بھی اچھا دونوں کو اس کے جو بال تھے نا وہ سیڈوں میں یہاں پہ نہیں تھے آگے تھوڑے تھے میں نے کہا برابار اگ جائیں گے نئے اگ جائیں گے تو برابار سارے سار پر پورے ہوں گے چلیں جی ماشاءاللہ چلیں ابھی ملکو صاحب کے گنجے پہ تیل لگواتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ملکو صاحب نے لوٹے پہ تیل لگا لیا ہے تو لوٹا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا قیمتی اور چمکدار ہو گیا ہے ہے نا ملکو صاحب قیمتی ہو گیا لوٹا چمکدار بھی ہو گیا ہے اب ملکو کو جو ہے نا آپ پاکٹ منی دے دیں پاکٹ منی دے دیں چیز لینے کے پیسے پہلے تیل رہا تھا وہ اس ٹائم کہہ رہا تھا میں پہلے لوٹے پہ تیل لگا ہوں گا تیل لگا کے میں پیسے لگا پھر پیسے لوں گا ملکو صاحب ہاں ملکو صاحب میں نا وہ شباز شریف پاکٹ لگا ہوں ایک ان ملک چل بھئی ملکو صاحب پیسے اوہ ماشاءاللہ پیسے لے لیا آپ نے اور یہ عبداللہ صاحب نے بھی لے لیا ملکو صاحب نے بھی لے لیا حادث صاحب نے بھی لے لیا چلو بھی مزے کرو عشق کرو اب یہ بال کہاں سے ہوگ رہی ہے اتنا جلدی سپیڈ سے ہوگ رہے ہیں تیل لگایا ہے نا ہاں سپیڈ سے ہوگ رہے ہیں چلو ابو جلو چلو ملکو صاحب چلو پیارے درستو ابھی دیکھیں تقریباً قریب مغرب کا ٹائم ہے سورج گروب ہونے لگا ہے اور ہمارا لوٹا یہاں پر آ کر یہ دیکھیں کتنا چمک رہا ہے اب ہمارا سونے کا لوٹا ہوگیا ہے یہ دیکھیں ہے نا ملکو لوٹا سونے کا ہوگیا ہے ہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چلو ٹھیک ہے جلو شاہ گنو جلو 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 سونے کا لوٹا ابھی یہاں پر یہ بیگم صاحبہ ہماری گائے کے لئے ٹوکا کتر رہی ہے ٹوکا مشین پر تو میں ویڈیو بنا رہا تھا اور بیگم صاحبہ مشین میں چارہ ڈال رہی تھی اس کے بعد شہزاد بھائی کی آئی کال کہ ان کے پرندوں کے لئے باجرہ لے کے آئیں کیونکہ وہ تو گئے ہوئے مہایب بھائی کے پاس خیر پھر میں گیا یہاں قریبی دکان پہ سے باجرہ لے کر کے آیا احمد اللہ واپسی گھر آ چکے ہیں اور یہ باجرہ لے کر کے آئے ہیں شہزاد بھائی کے کبوتر جو ہیں وہ بھوکے تھے ان کے لئے کیونکہ شہزاد بھائی گئے ہوئے ہیں مہایدین بھائی کے ساتھ خانپور تو پرندے جو ان کے ہیں وہ بھوکے تھے ان کے بعد مطلب یہ باجرہ ختم ہوئے پر تھا انہوں نے ابھی مجھے کال کیا میں اور لے کر کے آیا ہوں اور ان کے کبوتروں کو یہ باجرہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کس طرح کھاتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیرے دوستو جو ہی میں یہاں پہنچا یہ پرندے سارے یہ دیکھیں یہ اڑھوڑ کر میری طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ باجرہ میں لایا ہوں تو یہ باجرہ کھانے کے لئے یہ سارے میری طرف آ گئے ہیں تو ابھی ان کو باجرہ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز کا نا انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے محبت ہوتی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھا رہے ہیں ابھی ہاں کافی ہے یہ دیکھیں یہ پیٹ بھر کھا لیں گے اب اور پانی پانی رکھو ان کو پانی بھر کے لاؤ یہ مرگی کے چوچے بھی ان کے ساتھ چھامل ہو گئے ہیں یہ صبح سے بھوکے تھے بیچارے اب یہ پیٹ بھر کھا لیں گے ابھی آ چکے ہیں واپسی گھر تو جوتہ چینج کرتے ہیں اور چلتے ہیں مسجد کی طرف نماز کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ نماز مغرب کا ٹائم جو ہے نا قریب ہے تو تیاری کر لیتے ہیں پہلے نماز کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں ابھی اور کچن کا ویزٹ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کچن ہے اس میں آج کیا پکایا جا رہا ہے آگ تو جلا دی گئی ہے کچن میں ماشاءاللہ اور ہانٹی بھی چڑھی ہوئی ہے دیکھتے ہیں بھی ہانٹی میں کیا ہے جی تو یہاں پر بوائل ہو رہی ہے چنے کی دال آج چنے کی دال بنے گی خیر جی یہ بوائل ہو جائے تو خیر جی پھر پکانے کا پراسس ہوگا لیکن ابھی ہم چلتے ہیں نماز کی طرف ابھی ہانٹی پہ ڈھکنا چڑھا دیا ہے تو آگ بھی جل رہی ہے اس کے نیچے ابھی ہم چلتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں الحمدللہ جب ہی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے ہیں تو شابان کا پہلے دن کا چاند ماشاءاللہ سے نظر آ گیا ہے اور تمام اہل اسلام اے مسلمانوں کو چاند کی پہلی تاریخ شابان مبارک ہو بس سمجھیں شابان آیا تو رمضان آیا انشاءاللہ روزے رکھیں گے ابھی ہم گھر آ چکے ہیں یہ دیکھیں مستر جانو صاحب اپنی سائیکل پر سواریاں لوڈ کر کے یہ دیکھیں سائیکل توڑنے کا ارادہ ہے میرے حال میں تیرا ہے نا پھسیا پہ اگو ابھی رات ہو گئی ہے تو ہماری بیٹری ہوتی تھی تو لائٹ وغیرہ یہاں پر جال رہی ہوتی تھی روشنی ہوتی تھی کمرے میں ابھی تو خیر جی بیٹری کی وجہ سے بیٹری خراب ہو جانے کی وجہ سے لائٹ بھی بند ہے اور کمرے میں ادھیرہ ہے اور آج بیگم صاحبہ نا یہ دیکھیں کمرے کو آج کوئی نئی سیٹنگ سے سجایا ہے جتنے بھی برطن تھے ان کو دھو کے ترتیب میں رکھ دیں کیونکہ مہمان چلے گئے ہیں کپ وغیرہ جو ہے نا وہ جو آلریٹی یوز ہو رہے تھے وہ آج انہوں نے یہاں پر سجا دیا ہے اور وہ پریٹیں بھی جو مہمانوں کے لئے اتارتے ہیں وہ والی بھی آج اوپر یہ کیا بولتے ہیں ہم تو خیر ہے اس کو جی سلیب اور سفیل بولتے ہیں خیر سجا دیا ہے ترتیب میں رکھ دیا ہے ان چیزوں کو خیر اللہ پاک آسانیہ فرمائے سب کے لئے ہمارے لئے بھی اور مسٹر جانو اب شرارتیں ختم کر کے یہاں پر آپ پر ٹوفیاں کھا رہے ہو رات کے ٹائم ٹوفیاں کھا رہے ہو آپ کو پتا ہے یہ ٹوفیاں آپ کی سیحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی ان میں آلٹی فیشل فلائوار اور اس میں جو مطلب جو بھی میٹریل یوز ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا لوکلی میٹریل یوز کرتے ہیں سارا اور جی یہ فروٹ ہم لے کر کے آئے ہیں ابھی ان کو جو ہے نا جانو صاحب کو ایک پیش کرتے ہیں کیونکہ جانو صاحب اس کے لئے سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں پریشان خیر ہم بھی ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا جو جان صاحب کو پسند آئے وہ لے لو بات اور کیا سارے ایک ہی جیسے ہیں ہاں اچھا کیا ہے یہ یہ مسمی ہے اس کو مسمی بولتے ہیں ہماری لینگویج میں چلو جی خیر ابھی اس کو کٹتے اور کھاتے ہیں یہ کینو کی ورائیٹی ہوتی ہے کینو کی کینو کے خاندان میں سے ہے یہ پہلے دوستو ویسے بھی رات ہو گئی ہے ابھی ابھی جو ہے نا ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا یہیں پہ کرتے ہیں اختتام کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری جو ہے نا وہ بلکل لو ہو چکی ہے اور اس کو چارج کرنے کیلئے مجھے دور کہیں جانا پڑے گا کیونکہ میرے پاس لائٹ تو ہے نہیں نا پھر اس کو میں موبائل کچھ دیر چارج کروں گا پھر ویڈیو ایڈیٹڈ کر کے پھر اپلوڈ کروں گا تو پھر آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا رکھی گا بہت سارا خیال اللہ حافظ